میں سعودی عرب میں عربی کے گھر کپڑے دھونے جاتی تھی عربی دس ہزار ریال تنخواہ دیتا تھا اس لئے عربی کے چھوٹے موٹے کام میں فری میں کر دیتی تھی لیکن اکرات عربی کہنے لگا آج طبیعت ٹھیک نہیں تم یہاں رکھ سکتی ہو میں سوچنے لگی مگر اس رات میرے ہوش اڑ گئے جب عربی میں اپنے پتی کے ساتھ سعودی عرب میں رہتی تھی ہم دونوں زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے پتی فیکٹری میں نوکری کرتا تھا مگر زیادہ پڑھا لکھا نہ ہونے کی وجہ سے تنخواہ تھوڑی کم تھی گھر کا گزارہ بہت ہی مشکل سے چلتا تھا اور ہم شکر ادا کر کے جو ملتا کھا پھی لیتے تھے اور سو جاتے تھے لیکن جیسے جیسے دن گزرنے لگے پیسوں کی بہت ہی کمی ہوتی چلی گئی میں نے ادھر ادھر کچھ عورتوں سے مشورہ کیا تو ایک عورت نے ایک گھر بتایا کہ عربی کے گھر نوکری کی ضرورت ہے کام بھی زیادہ نہیں ہوگا بس کپڑے دھولائی کرنے ہوگے کیونکہ عربی کے گھر میں اور بھی نوکرانی کام کرتی ہے بس صرف کپڑے دھونے والی کی ضرورت ہے میرے لئے کام بہت آسان تھا لیکن عربی کا سن کر مجھے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا میرے چہرے پر پریشانی کے اثر دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگی گھبراو مت عربی اندھا ہے وہ بیچارہ تو بس سارا دن ایک صوفے پر بیٹھا رہتا ہے اس کی بیوی کچھ پہلے مر گئی تھی ایک تو اب اس کی عمر بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے دوسرا اب اس عمر میں کون اس سے شادی کرے گا آگے تمہاری مرضی اگلے دن میں اس پڑھوسن کے پاس دوبارہ گئی اور اس سے عربی کے گھر چلنے کو کہا وہ عربی تو بہت اچھا انسان تھا اس نے میری تنخواہ بھی اچھی رکھی تھی جب میں نے اپنے پتی کو اس نوکری کے بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوا کہنے لگا اگر ہم مل کر دونوں محنت کریں گے تو گھر کے خرچ کے علاوہ کچھ پیسے بھی جمع ہو جائیں گے میں بھی دن بر فری ہی ہوتی تھی اس لیے گھر کے سارے کام صبح ہی نبٹا کر میں اس عربی کے گھر چلی جاتی اس عربی کے ایک چھوٹی سی بیٹی تھی یہی کوئی آٹھ یا دس سال کی ہوگی گھر کی باقی نوکرانی تھوڑا بہت اس پر دھیان دیتی تھی ویسے بھی پرائی اولاد کو کون گلے لگاتا ہے میں نے عربی کے حالات دیکھتے ہوئے اس کے گھر کی سارے ذمہ داری اٹھا لی میں صبح بارہ بجے سے لے کر شام آٹھ بجے تک اس عربی کے گھر پر ہی رہتی تھی مجھے حیرت ہوتی تھی کہ عربی کس قدر نرمدل انسان تھا وہ نوکر کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتا تھا مگر گھر کی اور نوکرانی مجھ سے جلنے لگی تھی کیونکہ عربی میرا بہت خیال کرتا تھا کیونکہ میں اس گھر میں نہیں تھی اگر کوئی ذرا سے بھی گلتی ہو جاتی تو وہ نوکرانیاں فوراں عربی کے کان میں جا کر بات کو ڈال دیتی مگر عربی ان کو خاموش کروا دیتا میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ عربی اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا لیکن بیوی کا ساتھ چھوٹ جانے کی وجہ سے اندر سے وہ ٹوٹ چکا تھا عربی کے ساتھ ایک نوکر بھی تھا جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا وہی اسے آفس لے کر جاتا تھا واپس لاتا سب کام اس کے ذمہ تھے عربی جب بھی اپنے کام سے گھر واپس آتا تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے کمرے میں جاتا میں اس کی بیٹی کے ساتھ ہی بزی ہوتی تھی اس لیے پہلے وہ دروازے پر دستک دیتا میں فوراں سے ٹھیک ہو کر بیٹھ جاتی پھر ہی وہ دروازہ کھولتا تھا پھر اپنی بیٹی کو پیار کرتا تھا مجھے بھی پوچھتا تھا کہ بچی نے تنگ تو نہیں کیا اس نے کھایا پیا تو ٹھیک سے ہے عربی اپنی بیٹی پر جان چھڑکتا تھا وہ عربی پورے دن کی روٹین مجھ سے پوچھتا تھا میں بھی اس عربی کو سارے دن کی روٹین بتا دیا کرتی تھی ایک رات کو جب میں گھر جانے لگی تو وہ کہنے لگا کہ ایک منٹ رکو پھر اس نے اپنی جیب سے پرس نکالا اور مجھے دس ہزار ریال پکڑا دیے یہ کہہ کر میں حیران سی رہ گئی تھی کیونکہ اس نے میری تنخواہ بہت ہی اچھی رکھی تھی اور یہ دس ہزار ریال کم پیسے نہیں ہوتے میں نے ایک نظر عربی کی طرف دیکھا تھا میری آنکھوں میں حیرانگی تھی کہنے لگا یہ رکھ لو تمہارے کام آئیں گے میں نے کہا نہیں آپ نے تو جو تنخواہ تیہ کی ہے وہ بھی کافی ہے میری بات سن کر وہ ہلکہ سا مسکر آیا کہنے لگا میں اپنی خوشی سے یہ دے رہا ہوں یہ رکھ لو میں نے وہ پیسے پکڑے اور اپنے پرس میں رکھ لیے میں پھر جانے لگی جیسے ہی میں دروازے تک پہنچی تو وہ مجھے کہنے لگا بات سنو میں نے کہا جی کہیے وہ کہنے لگا اس بات کا ذکر دوسرے نوکرانیوں سے مت کرنا اور کسی کو مت بتانا کہ میں نے تمہیں دس ہزار ریال دیے ہے کچھ دیر تو میں اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی تھی پھر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے میں چلا گیا نہ جانی کیوں اس رات میں بڑی بے چینز ہی ہو رہی تھی ایک دروازے کا مجھے دس ہزار ریال دینا اور دوسرا نوکرانیوں سے چھپانے کو کہنا یہ دونوں باتیں ہی میرا دماغ کل جھن میں ڈال رہی تھی پھر میں نے کہا کہ شاید دروازے سمجھتا ہوگا کہ دوسرے نوکر اپنا کام کو شوکر نہیں کرتے اور میری محنت اور میری نیت کو دیکھتے ہوئے عربی نے مجھے دس ہزار ریال دیے ہوں گے لیکن کچھ دن بعد میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب کچھ دن بعد عربی نے پھر ہزار ریال کے نوٹ نکال کر میری طرف بڑھا دیے جب دوسری بار عربی نے مجھے ریال دیے تھے اس بار تو میرے دل میں شک اور بھی زیادہ آنے لگا تھا آخر عربی میرے ساتھ اتنی مہربانی کیوں کر رہا تھا میں نے وہ ریال اس عربی کو واپس پکڑا دیے میں نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے آپ کیوں مجھے روز روز اتنے پیسے دے رہے ہیں میں نے فٹا فٹ سے اپنی چادر کو ٹھیک کیا لیکن وہ کہنے لگا کہ آپ میری بیٹی کا بہت خیال لگتی ہیں اس لیے میں آپ کو یہ پیسے دے رہا ہوں پھر میں نے کہا کہ نہیں یہ تو میری روٹین ہے اور اس کے پیسے میں آپ سے لیتی ہوں برحال میں نے اس دن اس شخص سے کوئی پیسے نہیں لیے اور واپس گھر آ گئی لیکن اگلے ہی روز جب میں اس کے گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ عربی آج دفتر نہیں گیا تھا بلکہ گھر پر ہی تھا اور بیٹی کے پاس ہی بیٹا تھا جب میں آئی تو مجھ سے کہنے لگا کہ اتنی دیر سے آئی ہو آپ کو پتا ہے میری بیٹی کو بخار چڑھا ہوا ہے اس کے چہرے پر فکرمندی تھی اور تھوڑا لہزہ بھی سکت تھا میں نے گھبرا کر جب گھڑی کی طرف دیکھا تو پورے بارہ بج رہے تھے اور میں اسی وقت آئی تھی میں نے کہا کہ میں تو اپنے وقت پر آئی ہوں پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کسی چیز کے آپ کو پیسے دے رہا تھا کہ آپ میری بیٹی کا خیال زیادہ رکھ سکیں دیکھیں صبح سے اس کو بخار ہے اس کی تو ماں بھی نہیں ہے جو اس کی پروہ کرے اس لیے میں نے آپ کو ہمیشہ کے لیے نوکری پر رکھا ہے تاکہ کام کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کے اچھے سے دیکھ بھال بھی ہو سکے ورنہ نوکرانی تو مجھے اور بھی بہت مل جائے گی آپ کو اس لیے نہیں رکھا کہ آپ بارہ بارہ بجے تک آئیں اور میری بیٹی بخار میں جلتی رہے میں نے فٹا فٹ سے اس عربی کی بیٹی کو لے کر اپنے پاس بٹھایا تھوڑی دیر بعد ڈرائیور ڈاکٹر کو گھر پر لے کر آ گیا میں سمجھ گئی تھی کہ عربی کے پاس بہت پیسے ہیں جو عربی نے ڈاکٹر کو گھر پر بلایا ہے ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں نے بچی کو دوائی پلائی اور اس کے پاس بستر پڑ لیٹ گئی کیونکہ مجھے عربی نے کہا تھا جب تک بچی ٹھیک نہ ہو آپ گھر مچ جائے میں سارے کام چھوڑ کر اس بچی پر دھیان دینے لگی پورا دن میں بچی کو سمحالتے سمحالتے گھنچک کر سی بن گئی تھی کبھی اسے دوائی پلاتے ہی تو کبھی اسے کارا بنا کر دیتی مگر بخار کی وجہ سے وہ بہت چڑچڑی ہو گئی تھی ورنہ تو میری بات مان لیتی تھی لیکن آج تو جیسے تنگ ہی کیا جا رہی تھی ورات بلکل تھک چکی تھی جیسے ہی عربی آیا تو میں نے جانے کی اجازت مانگی تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ یہ بات صحیح تو نہیں لگ رہی ہے لیکن میں بھی مجبور ہوں اگر آپ آج کی رات میری بیٹی کے ساتھ رہ لیں تو یہ آپ کا مجھ پر بہت ہی بڑا احسان ہوگا میں نے کہا کہ میں کیسے رہ سکتی ہوں میرا پتی نو بھجے واپس آ جاتا ہے اور مجھ سے کھانا مانگتا ہے یہ سن کر میں نے دیکھا کہ عربی کے چہرے پر عجیب سے انداز آ گئے تھے کہنے لگا آپ کیا شادی شدہ ہیں میں نے کہا ہاں میرا جواب سن کر عربی کا چہرہ غصص آ گیا پھر ایک دم سے ہی اس نے بات بدل دی اور کہنے لگا کہ آپ اپنے پتی سے کہہ دیں کہ ایک رات کے لیے آپ کو یہی رہنے دے کیونکہ میری بچی آپ سے بہت زیادہ لگاؤ کر چکی ہے رات بھر میں کیسے اسے سمحال سکتا ہوں پھر آپ اس کی دوا کے بارے میں اچھی طرح سے جانتی ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے پتی سے پوچھ لیتی ہوں میں نے موبائل لکھالا اور اپنے پتی سے کہا تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے تم آج کی رات رک جاؤ میں کھانے پینے کا خود انتظام کر لوں گا رات بھر میں اس بچی کو سمحالتی رہی اور اگلے دن بچی کی طبیعت کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی پھر میں جب واپس جانے لگی چواربی نے مجھے پانچ ہزار ریال پکڑانا چاہے میں نے کہا کہ آپ کیوں دے رہے ہیں وہ کہنے لگے آپ نے میری بیٹی کو بڑی مشکل وقت میں سمحالا ہے اور اس پر آپ کا حق بنتا ہے اس لئے اس کو منع مت کیجئے گا پلیز میں نے کہا کہ آپ میری ممدہ کو پیسوں سے کیوں تول رہے ہیں مانا کہ میری سگی اولاد نہیں ہیں لیکن میں نے ہمیشہ اس اپنے بیٹی کی طرح ہی سمجھا ہے اس لئے آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے یہ کہہ کر میں نے اپنا پورس پکڑا اور میں گھر سے باہر نکل گئی میری شادی کو بھی چار سال گزر گئے تھے لیکن میرے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی کئی بار ڈاکٹر کے چیک اپ بھی کروائے مگر شاید قسمت میں اولاد نہیں تھی کوئی پیر فقیر کے پاس جانے کی رائے دیتا تو کوئی کسی حکیم کا بتاتا مگر میرا ان سب چیزوں پر بھروسہ نہ تھا رب سے گواہ کرتی کہ ایک نہ ایک دن رب میری گوز ضرور ہری کرے گا انہی دنوں میرے پتی سعودی کے لیے وزہ لگوانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے اس لئے میں نے ڈاکٹر کے چکر کاٹنے سے بہتر سمجھا کہ میں رب کے گھر جا کر منت مانگو اور رب ضرور میری مراد پوری کرے گا اس کے بعد ہم سعودی آگئے تھے تین سال سے میرا پتی کام کر رہا تھا لیکن حالات جیسے تھے ویسے ہی تھے لیکن میرے دل میں ایک خواہش تھی کہ رب مجھے اب اولاد دے اس لئے جب اس بچی کو سمحان لے کی ذمہ داری مجھے ملی تو میں نے یہ نہیں سمجھا کہ میں ناکری کر رہی ہوں یا وہ بچی میرے لئے ایک بوجھ ہے میں نے اپنی ساری ممتہ اس پر لٹا دی تھی اور دل سے اپنی ساری ممتہ اس پر نیوچھاور کر دی تھی اور دل سے اس کو سمحال دی تھی اگلے دن جب میں کام پر آئی تو میں نے دیکھا عربی پریشان بیٹھا تھا معلوم کرنے پر پتا چلا کہ اس کی کھانا بنانے والی جو عربی کے گھر کھانا بناتی تھی وہ کام چھوڑ کر جا چکی ہے اسی بات کو لے کر عربی نے ڈھال ہوا بیٹھا تھا کہ اب فوراں گھر میں کچن سمحالنے کے لیے بنوکرانی کدھر سے لائے گا میں اس دنگر خاموش ہو گئی کیونکہ میں عربی کے گھر اور کسی کام کے ذمہ داری نہیں لینا چاہتی تھی عربی میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا میں جانتی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے لیکن میرا اپنا گھر تھا پتی تھا میں اپنا گھر سمال تھی یہ عربی کے سارے گھر کی ذمہ داری لیتی میرے لئے بہت مشکل تھا خیر میں نے کچن میں جا کر فریج میں سے انڈے اور بریٹ نکالے اور اس عربی کو اور اس کی بیٹی کو بنا کر دے دئیے تھے عربی کا چہرہ خوشی سے دیکھنے کے لائک تھا میں نے دن بھر اپنا کام کیا اور شام کو گھر واپس آگئی پھر میں نہیں جانتی کہ کیا ہوا اور کیا نہیں لیکن شام کو ہی مجھے عربی کا فون آیا وہ مجھ سے کہنے لگا کہ فوراں سے گھر پہنچ جاؤ مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے میں نے کہا عربی اس وقت تو رات کے آٹھ بج رہے ہیں وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے آپ کا آنا بہت ضروری ہے آپ فوراں سے میرے پاس آئے میں نے اپنے پتی کو بتایا تو کہنے لگے یہ نوکری چھوڑ دو نہ جانے وہ بھی کیا چاہتا ہے میں عربی کے گھر جانا چاہتی تھی مگر میرے پتی کا رویہ پہلے ہی کئی دنوں سے بدلہ ہوا تھا حالانکہ اس نے میرے ساتھ کوئی بات نہ کی تھی لیکن شاید اندر ہی اندر اس کے دل میں شک کا بھی جنم لے رہا تھا میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس کی بیٹی کی پھر سے طبیعت خراب ہو گئی ہو مگر میرا پتی نہ مانا میں نے دوبارہ سے عربی کو فون کیا اور اسے صاف بتا دیا کہ میرا پتی مجھہانے کی اجازت نہیں دے رہا آپ کو جو بھی کام ہے آخر آپ کے پاس چوکیدار بھی تو ہے جو بھی کام ہے آپ اس سے کروالے وہ کہنے لگا چوکیدار آج چھٹی پر ہے ورنہ میں خود چل کر آپ کے گھر آ جاتا اور آپ کے پتی سے بھی مل لیتا میں نے کہا دیکھیں مالک میں آپ کی نوکر کی وجہ سے اپنا گھر برباد نہیں کر سکتی اس سے پہلے کی وار کچھ کہتا میں نے فون کارٹ دیا میں نے پتی کو کھانا دیا اور ہم لوگ سونے کے لئے لیٹ گئے لیکن میرا دل میں بار بار ایک ہی سوال پیدا ہو رہا تھا آخر ایسا کون سا کام تھا جو عربی مالک رات کے وقت مجھے بلا رہے تھے میں عربی پر شک بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اندھے تھے اور ویسے بھی اس نے آج تک مجھ سے کوئی غلط بات بھی نہیں کی تھی سونے کی کوشش کرتی تو بار بار اس کی بیٹی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آنے لگتا کہ کہیں اس کی بیٹی کو کچھ ہو نہ گیا ہو میں جاننا چاہتی تھی مگر پتی کے ڈر کی وجہ سے خاموشی سے لیٹ گئی لیکن بار بار ایک ہی بات ستا رہی تھی کہ کہیں عربی مجھے اس نوکری سے ہی نہ نکال دے اچھی بھلی رقم مل رہی تھی جسے اب ہمارے گھر کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے مجھے اس وقت اپنے پتی پر بہت گصہ آ رہا تھا جس کو کسی بات کا خیال ہی نہ تھا اور وہ سکون سے نین کی وادیوں میں کھر راٹے لے رہا تھا ساری رات میری طبیعت گھبراتی رہی اور میں ادھر سے ادھر ٹہلتی رہی نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی صبح پتی نے اٹھایا تو میں نے کہا کہ وہ کچن میں جا کر خود ہی ناشتہ بنا لے کیونکہ رات جاگنے کی وجہ سے میری طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی بارہ بجے کے قریب میں سو کر اٹھی پتی کام پر جا چکے تھے میں تیار ہوئی اور ناشتہ کر کے عربی کے گھر کی طرف چل پڑی لیکن وہاں پہنچتے ہی میرے ہوش اڑ گئے عربی کے گھر کے باہر کافی سارے لوگ جمع تھے میں نے جلدی سے پتی کو فون کیا اور عربی کو گھر پر آنے کا کہا تھوڑی دیر بعد میرا پتی وہاں پہنچ گیا عربی کے گھر کے باہر کافی پولیس موجود تھی میں گھر کے اندر گئی تو سب نوکر دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے معلوم کرنے پر پتا چلا کہ عربی رات کو گھر پر اکیلا تھا اور اس کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب تھی وہ بار بار مجھ سے ملنے کا کہہ رہی تھی شاید اس لئے عربی مجھے بار بار فون کر رہا تھا وہ مجھے بلانے کے لئے میرے گھر آ رہا تھا میرے اور عربی کے گھر کا پاس لا کوئی بہت دور نہ تھا بس بیج میں ایک روڈ تھا بیچارہ عربی اپنی لاتی کے سہارے سڑک روس کرنے لگا تھا تو ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے کچل دیا تھا میں عربی کی بچی کو گلے لگائے زارو کتار رو رہی تھی میں نے کچھ دن عربی کے گھر پر ہی رہنے کا فیصلہ کیا تھا مجھے اب سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس بچی کو چھوڑ کر کیسے جاؤں کچھ دن بعد ایک وکیل نے آ کر بتایا کہ عربی نے اپنی جائدات کا کچھ حصہ میرے نام کر دیا تھا اس نے مجھے ایک خط میں دکھایا جو کچھ دن پہلے ہی عربی نے اس وکیل سے لکھوایا تھا جس میں اس نے مجھ سے ونتی کی تھی میری بچی کو اکیلا مت چھوڑنا وکیل کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آسو آ رہے تھے میں اور میرا پتی ہمیشہ کے لیے عربی کے گھر پر شفٹ ہو گئے تھے رب نے مجھے اولاد کی شکل میں ایک بہت پیاری سی بیٹی دے دی تھی دھنیواد دوستو